موسیقی راجستان اور گجرات کو مونسون جلد الویدہ کہے گا جی ہاں اگست کا مہینہ راجستان کے پسچمی حصوں اور گجرات کے ادھکانش حصوں میں لگ بک ششک رہا لیکن ستمبر کے مہینے میں ادھک بارش دونوں راجیوں کے لیے وردان ثابت ہوتی ہے مونسون کی واپسی میں پہلے ہی دیری ہو چکی ہے راجستان کے پسچمی حصے سے واپسی شروع ہونے کی سمانیہ تاریخ 17 ستمبر ہے راجستان کے کچھ حصوں اور گجرات کے الگ لگ حصوں میں بارش کی گتیوی دیا جاری ہے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران راجستان کے دکشن پوراو اور اتر پسچمی حصوں میں چھٹپٹ بارش ہو سکتی ہے اس کے بعد راجستان کے اوپر ایک انٹی سائکلون بننے کے قارن مونسون کی واپسی شروع ہو جائے گی سمبھفتہ 6 اکتوبر تک راجستان سے مونسون کی واپسی شروع ہو جائے گی ساتھ ہی گجرات میں بھی بارش کی گتیوی دیاں تھم جائیں گی اُدھر مدھیا پردیش اور مہاراشتر کے کئی حصوں میں حلکی سے مدھیم بارش کی گتیوی دیاں دیکھی جا رہی ہیں مدھیا بھارت میں مونسون کی واپسی میں دیری سے خریب فصل کی کٹائی پر پتکل پر بھاو پڑ سکتا ہے 9 اکتوبر تک مہاراشتر کے ادھیکانش حصوں میں بارش جاری رہ سکتی ہے مونسون 10 اکتوبر سے اُتری کونکن اور گوہ اُتری مدھیمہاراشتر ویدرب سے واپس جانا شروع کر دے گا اور بعد میں دو سے تین دنوں میں پورے مہاراشتر سے مونسون واپس چلا جائے گا مدھیا پردیش میں چھٹپٹ ورشہ 5 اکتوبر تک جاری رہ سکتی ہے 7 اکتوبر سے مدھیا پردیش کے پشمی اور اُتری بھاگوں میں بارش میں اُلیکھنیاں کمی آئے گی اور 9 اکتوبر تک پورے مدھیا پردیش سے بھی مونسون کے واپس جانے کی اُمید ہے بیرو ریپورٹ مارکی ٹائمز ٹی وی